ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف کرنے کی ہیں دی ٹائمز نے انٹریو کیا ہے عمران خان صاحب کا اور بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ ان کی شخصیت مسخ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے لیکن جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہی صحیح پروجیکشن ہے اس میں اسد عمر صاحب کے متعلق خاص طور پر ریفرنس دیا گیا اور اسد عمر صاحب کے حوالے صرف میں آپ کو ابھی صرف ایک چیز بتاؤں گا باقی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں اس انٹریو میں کیا اسد عمر صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نہ حکمت املی کے ماہر ہے اور نہ ان کو ادارہ جاتی آہ وہ آتی ہے کہ کس طرح سٹریجک کام کرتے ہیں کسی ادارے کو چلانے کے لیے اور یہ بھی کہا ہے اسد عمر نے کہ چیئرمن جلسوں میں برطانی سحیات کا ذکر کرتے رہے ہیں جبکہ نائنٹی ایٹ فیصد شرکہ جو ہے وہ لا علم رہتے ہیں خدا کا واسطہ دے کے عمران خان صاحب کو چھپ رانا پڑتا ہے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو انٹریو کی بتاؤں گا آپ سے کچھ دیر بعد یہ تمام چیزیں اسد عمر صاحب ہمارے صاحب موجود ہوں گے جن سے پوچھیں گے کیا وہ یہ بلیف کرتے ہیں کہ عمران خان حکمت املی کے ماہر نہیں اور کیا وہ بلیف کرتے ہیں کہ عمران خان کو سٹریجیز کا کچھ نہیں پتا نہیں داروں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی کوئی ایکسپیرینس ہے یہ تمام چیزیں ان سے پوچھیں گے آج ریحام خان نے بہت ڈیمیجنگ انٹریو دیا ہندوستان کو اور عمران خان کی حوالے سے جو باتیں انہوں نے کہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے یہ بھی عمران خان کے جو حامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سادش ہے عمران خان کی پرسنیلٹی مسخ کرنے کی الیکشن سے پہلے جبکہ جو مخالفی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ہے عمران خان صاحب ہیں ہی ایسے جو ریحام خان نے کہا ہے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل سے کریں گے اس کے علاوہ زرداری صاحب کل کا جلسہ کے بازگرش آج بھی سنوائی دے رہی ہے انہوں نے نوازشلی صاحب کو ناسور کہہ دیا پولٹیکل سٹنٹ ہے جب واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناسور ہے کب پاچھلا ان کو کہ وہ ناسور ہے کیونکہ ان کی تو کھانوں کے ایکسچینج پارلیمنٹ میں ایکسچینج بہت مشہور ہیں ان کو فرنڈلی اپسیشن کا آگیا پاکستان پیولز پارٹی کو کائرہ صاحب سے ضرور یہ پوچھیں گے ایک بریک کے بعد ویورز ہمارے صاحب ہوں گے کمر زبان کائرہ اصد عمر اور محسن شاہد نواز رہاں جا ایک بریک لیتے ویورز آوری وار مرکم بیک تو دس شو میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان کے دی ٹائمز کو انٹرویو نے تہلکہ مچا دیا اور اس میں جو کہا گیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں ٹائمز کے جو ریپورٹر انٹرویو لینے والے تھے عمران خان کے ساتھ کب مبیش ایک دن رہے اور انہوں نے عمران خان کے متعلقے بھی آبزورویشنز دیں آہ دی ٹائمز اس ایٹریو کی بیس میں لکھتا ہے کہ عمران خان ڈانلڈ ٹرمز سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان دونوں کا تقابل کرنا مشکل ہے یعنی کہ ٹرمپ اور عمران خان ایک جیسے ہی ہیں بکال دے ٹائمز کے ٹرمپ کی طرح عمران خان بھی بالوں کے خفت میں مبتلا رہتے ہیں ٹرمپ کی طرح وہ بھی دولت بن طبقے سے آلہ شخصیات کے ٹرولیز اُبر کر سامنے آئے ہیں یہ بڑا سنگین الزام ہے ٹائمز نے لگایا عمران خان پہ عمر رسیدہ عمران پر بھی ٹرمپ کی طرح جنسی حراسگی کے الزامات لگ چکے عائشہ گرالی کے الزام کے سوال پر عمران نے ریپورٹر کو اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح نے دیکھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا تو عمران اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے اور تئی سے گھومانے لگے ان کی پارٹی کی رکن اسمبلی کو یہ کہنے کے لیے پیسے دیئے گئے ہیں کہ انہیں نامناسب میسج کیے گئے یہ عمران کا ڈیفنس تھا اکارڈن ٹو دیڈ انٹرویو بعض مقتدر حلقوں کے آدمی کے طور پر اُبر کر سامنے آنے والے عمران کو طالبان پاکستانی لیڈر بنانا چاہتے ہیں سیہونی عرب پتی یہودی عرب پتی کی بیٹی شادی کرنے والے عمران اب ازرائیل اور امریکہ پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں اپنی پیرنی بشرا مانکہ سے شادی کے فیصلے نے عمران خان کے چاہنے والوں کو پریشان کر دیا ہے یہ بھی آفزویشن دیئے دی ٹائمز نے کہ اپنی پیرنی بشرا مانکہ سے شادی کے فیصلے نے عمران خان کے چاہنے والوں کو پریشان کر دیا ہے عمران پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست برار چاہتے ہیں کے ریپورٹر کو کہ اگر وہ روحانی تبدیلی نہ لاسکے عمران خان تو سیاست چھوڑ دیں گے اسلامباد قریب ان کی قیامگاہ جیم سپورٹ کی فلموں کے ویلن کی طرح کی ہے غربت کے خلاف وہ جنگ میں پاکستان کچھ نہیں کا نمونہ پنا چاہتے لگے ان کو با سٹیٹیجی نہیں ہے اور سب سے ڈیمیجنگ بات جو اس انٹریو میں آئی ہے وہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے آئی ہے یہ کہا انٹریویور نے کہ ان کی جب اسد عمر سے بات ہوئی تو اسد عمر نے یہ کہا آدھی ٹائمز کے انٹریویور اینکر کو یا ریپورٹر کو کہ عمران خان حکمت عملی کے ماہر نہیں یہ بات اسد عمر سے منصوب کی گئی ہے کہ عمران خان حکمت عملی کے ماہر نہیں عمران خان ادارہ جاتی سیٹنگ نہیں جانتے کسی ادارہ میں انہوں نے کبھی کام نہیں کیا اور اسے بھی زیادہ جو تنظر بات منصوب کی گئی ہے اسد عمر صاحب سے کہ چیئرمن جلسوں میں برطانوی سیاست کا ذکر کرتے رہتے ہیں نائنٹی ایٹ فیصد شرکہ لا علم تو عمران صاحب کو خدا کا واسطہ دے کر چپ کروانا پڑتا ہے یہ اسد عمر سے منصوب کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے ان تمام چیزوں پر ہمارے ساتھ موجود ہے اسد عمر صاحب ان سے پوچھتے ہیں اسد عمر صاحب میرے سوالات کافی ہیں اس انٹریویور کو لے کر لیکن سب سے پہلے جو آپ کے حوالے سے بات کی گئی آپ نے یہ سب کہا کہ عمران خان کو حکمت عملی کا نہیں پتا ادارا جاتی سیٹنگ کا نہیں پتا ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے اداروں کا سیٹ اپس کا یہ وہ اچھے یہ میں بتا دوں یہ میرے ساتھ جو ہے نا صاحب جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ رہے تھے اور ظاہر ہے اس ایک گھنٹے میں جتنی بھی باتیں میں نے کی تھی اس میں سے انہوں نے کوئی چار چھے لائنیں اور وہ بھی بالکل بغیر کسی کانٹیکس کے وہاں پہ چھاپی ہیں تو پہلے میں دونوں چیزوں کی میں بات کر لیتا ہوں پہلے والی جو بات کی یہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ آگنائزیشن کے ایکسپرٹ ہے یا نہیں ہے یا وہ سٹریٹیجی کے ایکسپرٹ ہے یا نہیں ہے وہ مجھ سے تذیعہ کرنے کیوں کہہ رہے تھے عمران خان کو میں نے کہا بھائی عمران خان جو ہے نا وہ ایک لیڈر ہے وہ جس کو انگریزی میں بود ہیں وہ بگ پکچر والا آدمی اس کا ویجن ہے وہ اس کا ایک خواب ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے اور کیسے اس کو قائد عظم کی جو خواہش تھی جو علامہ اقبال کا خواب تھا ویسے پاکستان منانا ہے اس کے لیے اگر آپ کو لیڈر چاہیے تو عمران خان سے بہتر لیڈر اس وقت پاکستان میں کوئی موجود نہیں ہے عمران خان جو ہے وہ ایک انتظامی امور کا ایکسپرٹ نہیں ہے عمران خان جو ہے بڑی سٹریٹیجک پلاننگ وارہ کی تفصیلات میں جاتا نہیں ہے تو اگر آپ کو اور یہ میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اس کو نہیں کہتی میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو وابڈا ٹھیک کرنی ہے تو وابڈا کا چیرمن بنانے کے لیے میں نہیں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ عمران خان کو لگائیں لیکن اگر آپ کو قوم کا ایک لیڈر چاہیے جو پوری قوم پاکستانی قوم کو قوم بنائے اور اس طرف لے کے جائے جو سب کا امید ہے خواب ہے تو عمران خان سے بہتر کوئی نہیں تو انہوں نے وہ والا پارٹ کے وہ انتظامی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ٹیکنیکل ایلڈیز کو نہیں جانتے آج بھی میرا یہ یوپین یہ نا کہ وہ کوئی انتظامی امور کے ایکسپرٹ نہیں ہے عمران خان کو ٹیم بنانی آتی ہے جو اس کو ایکسپرٹیز چاہیے جس طریقے سے وہ شاکت خانم کے اندر ایک ادارہ بنا کے دکھا چکے ہیں جس طریقے سے وہ نمل کے اندر کر سکے تو وہ جو ٹیم بنے گی نا اس ٹیم کا کام سٹریٹیجک پلاننگ بھی کرنا انتظامی امور بھی کرنا اور وہ ٹیم عمران خان کو بنانی ہے جس طرح جس طرح اس جس طرح اس انٹریوے پٹرے کیا گیا آپ سے منصوب بات دی ٹائمز کے ریپورٹر نے وہ صرف اتنا جملہ آیا کہ عمران خان حکمت عملی کے ماہر نہیں تو اس کا مطلب تو لیے ازدہ کیا وہ سیاسی حکمت عملی کے ماہر بھی نہیں ہے کیا آپ نے اتنی جنرل فارم میں یہ بات کہی ہے نہیں بھئی تو میں بولو نا نہیں بھائی دی بھائی سیاست کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی اچھا یہ بالکل آپ سے وہی تو میں بولو نا کہ میں تو میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان سٹریٹیجک پلاننگ کے ایکسپرٹ نہیں ہے عمران خان انتظامی امور کے ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن کیا ایک قوم کے لیڈر کو یہ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے ہرگز نہیں نا آپ وہ کانٹیکس کے اندر آپ دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف ہم مفروضے کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں ہم عمران خان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہے ہیں وہ ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ جیسا شوکت خانم کی سکسس ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہمیشہ رکھے وہ ارادہ ادارہ بنا کے عمران خان نے آپ کو دلائے وہ کسی اور نہیں کیا عمران خان صاحب میں اس سے اگلا بھی پوائنٹ آپ سے پوچھ لوگ لیکن آپ کی حوالے سہی میں صرف ایک کمپلیٹ کرلوں جی 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 میں صرف ایک کمپلیٹ کرلوں کہ وہاں پہ فیصل سلطان ہے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ارگنیزیشن چلانے کے ایکسپرٹ فیصل سلطان ہے ان کا بوٹو ڈریکٹر کرتا ہے ساری سٹریڈیجی ڈیولیپمنٹ بارا عمران خان نے وہ ٹیم دی وہ ویجن دیا وہ خواب دیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا یہ آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے جو شوکت خانم ایسا کھڑا کر کے دکھا سکے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اچھا اس بات کی بارے بتائیے کہ کیا آپ نے یہ کہا عمران خان کے حوالے سے انٹریویر کو کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی جلسوں میں برطانوی سیاسے کا ذکر کرتے ہیں لیکن جو نائنٹی ایٹ فیصل شرکہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ تمام چیزوں سے لاعلم ہے تو عمران خان کو خدا کا واسطہ دے کر چھپ کروانا پڑتا ہے مطلب یہ کرتے ہیں وہ اتنا بولتے ہیں بلا تقاط یہ تو خرم ان سے بولیں ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو میں گہرک کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کے الفاظ میں نہیں کہ خدا کا واسطہ بات یہ ہو رہی تھی وہ اگین رمیمبر یہ انٹریویو ہو کیوں رہا تھا میرے ساتھ وہ عمران خان کے بارے میں عمران خان کے ساتھیوں سے بھی جاننا چاہتے تھے ٹھیک ہے یہ تناظر ہے تو میں نے کہا کہ عمران خان کا جو ایچسن کا اور اکسفورڈ کا بیک گراؤنڈ ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی ابھی بھی آج بھی جو ویسٹرن سوسائیٹی ہے جو انگلینڈ کی سوسائیٹی ہے وہ ان کے دماغ پہ ان کے امپریشن جو فارم ہوئے اس میں اثر انداز ہوئے اور پولٹکس کے ریلیشنشپ میں یہ بات کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اکثر آپ ان کو دیکھیں گے وہ جلسوں کے اندر بات کرتے ہیں وہ بریٹش سسٹم کی بات کرتے ہیں وہ ڈیویڈ کیامرن نے پینما کے جوابات کس طریقے سے دیئے اس کی بات کرتے ہیں تو اور ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک عام پاکستانی کو سمجھنے میں تھوڑی پرابلم بھی ہوتی ہے اس ریلیٹ کرنے میں کیونکہ اس نے نہیں دیکھا واہ لیکن عمران خان نے دیکھا واہ ہے اور یہ ہم ضرور ہاں چیئرمن کو یہ ضرور کہتے کہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ مثالیں برطانیہ کی یا انگلینڈ ویسٹرن ورلڈ کی نہ دیا کریں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ اور ہم کہتے ہیں خاموچ جو پلیز یا اچھا بہت ٹھیک اچھا جی اب آتے ہیں انٹریو کے اصل ڈیمیجنگ پوائنٹس کی طرف یہ جو تھا آپ کے حوالے سے ڈیمیج وہ آپ نے بالکل کنٹرول کر دیا آپ نے سچ بول کے سر یہ بتائیے کہ ایک سیاستدان جو اس کا ایمیج بہت میٹر کرتا ہے اور اب یہ جو انٹریو لیا گیا یہ کسی پاکستانی نے لیا اس ادارہ نے لیا جس کا آپ نے بائیک آٹ کیا ہے یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ جس کو انڈرسٹوٹ اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے کروڑوں جو ہیں وہ بڑے افیکٹ ہوئے اس انٹریو سے وہ جاننا چاہیں گے آپ سے بھی اور عمران صاحب سے بھی پہلا حصہ جو ہے اس انٹریو کا اس میں عمران خان کو ایک خبتی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسی طرح خبتی جس طرح کا ڈاللڈ ٹرمپ ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ جس طرح بالوے خبت مطلع رہتے ہیں اس طرح کے وہ ہیں اور جس طرح جنسی حراسگی کا الزام ان پر لگ چکا ہے اسی طرح کہ کوئی ان سے شکل بلانے کوشش کی گئی ہے ڈاللڈ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے what's your take on it sir sir میں اتنی مزہ کا خیز بات کا مجھے جواب ہسی آ رہی ہے حالانکہ مجھے غصہ آنا چاہیے جواب دینا چاہیے گا آپ پڑھے گا آپ کو کوئی clarification کے لیے جی میں بالکل جواب دوں گا دیکھیں ڈاللڈ ٹرمپ کے اوپر criticism کیا آتے ہیں موسیقی